السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے جو زخم بلتا ہے نا وہ کبھی نہیں بھرتا اسی لئے زبان کو صحیح استعمال کرنا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے سامنے والے کو کیسا لگے گا میں جو بول رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی یہ سوچنا اور یہ سمجھنا اور یہ جاننا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرتبا اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہے یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کا صحیح استعمال مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے ہم لوگ جو ہیں نا دل میں کسی کے لئے محبت رکھتے ہیں اور ہماری وہ انٹینشن نہیں ہوتی ہمارا وہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے لیکن ہمیں بولنے کا صلیقہ نہیں پتا بولنے کا صلیقہ نہیں آتا ہم مناسب الفاظ استعمال نہیں کرتے تو سامنے والا ہماری اچھی چیزوں کو بھی برا سمجھتا ہے بعض دفعہ ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے لیکن ہماری زبان سے وہ چیز نکلتی اس طرح سے ہے کہ سامنے والے کو ہرڈ ہو جاتا ہے اسی لئے مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اب کیسے مناسب الفاظ تو میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں سارے طریقے تو میں آپ کو نہیں سکھا سکتا لیکن ایک تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی بات کو اچھے انداز میں سامنے والے سے کہہ سکتے ہو اور آپ کو یہ کچھ میں نے الفاظ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کچھ لفظ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اگر اس کو ایسے بولیں تو کیا فرق سامنے والے پر پڑے گا یہ کچھ آپ کو اشارہ سے مل جائیں گے کچھ ہنٹس مل جائیں گے آپ کو ایک طریقہ آ جائے گا آپ سوچنے لگو کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے جیسے کہ مالی جی ہے آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو آپ اس سے بول رہا ہوں کھاؤ تو کھاؤ میں وہ بات نہیں ہے اس کی جگہ اگر آپ یہ کہیں کہ کھا لیجئے بھئی کھا لیجئے تو اس میں محبت زیادہ ہے کھاؤ کہنے میں ایک بیعدیسی ہے اور بڑا عجیب سا ہے کھاؤ بھئی کھاؤ کھا لیجئے خاص طور پر جب کوئی ہمارے بڑے ہم سے عمر میں بڑے ہوں ہمارے رشتداروں عزیزوں اقاربوں تو کھا لیجئے کھاؤ کی جگہ آپ کو کیا بولنا ہے کھا لیجئے تو کھاؤ بولنے میں ٹائم وہی خرچ ہو رہا ہے جتنی دیر میں آپ کھاؤ بول رہے اتنی دیر میں آپ کھا لیجئے بھی بول سکتے ہو دوسرا ہے کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو تو اس میں کیا ہے کہ سامنے والے کو لگ سکتا ہے کہ آیار آدمی ہے یہ تو بڑا تکبر میں آگئے کیوں آئے ہو تو ایسے لگے گا ہو سکتا ہے کہ شاید میرا آنا ان کو پسند نہیں آیا تو اور اگر آپ نے اس کی جگہ یہ بولا کیسے تشریف لائے بھائی دیکھو سامنے والے کو آنسر دینے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا اس کو برا بھی نہیں لگے گا اور اگر کوئی آپ کا رشدار آیا آپ نے گویا بھائی کیوں آئے ہو وہ سوچے گا یار شاید میرا آنا ان کو اچھا نہیں لگا اور اس کو دل کو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی حالانکہ آپ کی انٹینشن وہ نہیں ہے لیکن آپ نے الفاظ کا صحیح انتخاب نہیں کیا ہے نا آپ نے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا تو آپ کی انٹینشن وہ نہیں ہے لیکن آپ کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ سامنے والے کو ہرٹ کر سکتا ہے آج کل اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو آپس کے لڑائی جھگڑے غلط فہمیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مناسب الفاظ کا انتخاب ہم لوگ نہیں کرتے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اسی لئے سیکھئے بولنا تو کیوں آئے ہو اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کیسے تشریف لائے کیسے تشریف لانا ہوا بھائی تو سامنے والا خوش ہو جائے گا محبت میں پوچھ رہے ہیں اور وہ آپ کو بتائے گا اس کو برا نہیں لگے گا اسی طرح سے اندھا کوئی اگر کسی کی بینائی نہیں ہے کسی کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تو آپ بول رہے ہو وہ اندھا ہے اس کی جگہ آپ بول سکتے ہو کہ وہ نابینا ہے تو دیکھو کتنا فرق ہو گیا بات بہی ہے لیکن تھوڑا سا الفاظوں کو چینج کرنے سے کتنا بڑا فرق آ گیا وہ نابینا ہے اب نابینا بھی سنے گا تو اس کو ہرٹ نہیں ہوگا اور اس سے آپ کو اندھے ہو تو اس کو کتنا برا لگے گا اسی طرح سے بولہ بولے کی جگہ کہہ سکتے ہیں بزرگ بھئی بڑے بزرگ آدمی ہیں ایک بزرگ آدمی کو میں نے ساڑک پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے نا اور آپ بولو بولے بہت بولے ہیں وہ تو اچھا نہیں لگ رہا نا بزرگ تو بولے کی جگہ بزرگ اسی طرح سے کسی کا انتقال ہو گیا ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ مر گیا اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا دیکھو کتنا بڑا فرق آ گیا زمین آسمان کا فرق آ گیا کیا نہیں آ گیا بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا اس میں اس کی عزت اس کا احترام اس کی ریسپیکٹ زیادہ ہے اسی طرح سے مسیبت میں پڑ گیا آلی جہاں آپ بول رہے ہیں وہ مسیبت میں پڑ گیا اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں آزمائش میں آ گیا کہ بھئی اس کے اوپر اللہ کی آزمائش آ گئی میرا فیصلہ یہ ہے کبھی بات چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرا فیصلہ بھائی یہ ہے تو سامنے والے جتنی بھی لوگ بیٹے ہوتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں کیا آدمی میرا فیصلہ یعنی اپنے آپ کو بڑا زیادہ بن کے دکھا رہا ہے اس کی جگہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ آپ یہ کہیں بھائی میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں ڈیلی جاؤں گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری رائے یہ ہے والد صاحب اور تمام حضرات میری رائے یہ ہے مجھے ڈیلی جانا چاہیے تو اس میں کیا ہے کہ سامنے والے اس کو دیکھو کتنا فرق آ گیا نا کوئی بات اگر آپ کی ریجیکٹ بھی کرنے والا ہوگا نا تو اس طرح سے جب آپ بات کروگے تو وہ ایکسپٹ کر لے گا اببہ مالی جو بہت غصے میں آپ کہہ رہے ہیں میرا فیصلہ تو یہ بھائی مجھے جانا ہی جانا ہے تو اببہ کو اگر بھیجنا بھی ہوگا تو ایسے الفاظ سے وہ بھیجیں گے بھی نہیں اور آپ بولوگے میری رائی ہے والے صاحب کہ مجھے ڈیلی جانا چاہیے کر آپ اجازت دے دیں تو وہ محبت میں آپ کو اجازت دے دیں گے جاؤ بیٹا دعاوں کے ساتھ آپ کو رخصت کریں گے تو میرا فیصلہ یہ اب یہ بیوی کے ساتھ بھی آپ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں اپنے آپس یعنی آپ ایسے سمجھ لیں میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں بس میں یہ کہہ رہا تھا اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا مجھے تم سے کام ہے ہے نا مجھے تم سے کام ہے اس کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں مجھے آپ سے کچھ کام ہے تو دیکھو اس میں کتنا محبت اور کتنی چاشنی گھل گئی ہے نا کتنی مٹھاز گھل گئی اسی طرح سے آپ میری بات نہیں سمجھے کہتے ہیں یار آپ میری بات نہیں سمجھے اس کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا آپ دیکھو کتنا بڑا گیپ آگئے مالی جہاں شوہر اور بی بی بات کر رہے ہیں آپ اس میں کسی کے بھی ساتھ بات کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے کتنا برا لگتا ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ شاید آپ میری بات نہیں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میری اقل کم ہے بدھی کم ہے میں بقوف ہوں تو بعض دفعہ لوگ برا مان جاتے ہیں اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا کہ بھئی شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا دیکھو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سامنے والا چار گیا دس بار بھی سن لے گا آپ کی بات اس طرح سے آپ بولو گے اسی طرح سے آپ غلط کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نا ہم لوگ آپ غلط کہہ رہے ہیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں میری ناقص رائے کے مطابق یا میرے علم کے مطابق بات یوں ہے آپ کہہ سکتے ہیں مالی جی سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بات تو آیا یار دراصل یہ تھی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہنا یہ چاہتے ہو بھائی آپ جو کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہو میری ناقص رائے کے مطابق دراصل حقیقت میں بات یوں ہے تو اس سے کہہ سامنے والے کو برا نہیں لگے گا یہ میں نے چند اس الفاظ آپ کے سامنے رکھیں جس سے آپ ایک موٹا موٹا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مناسب الفاظ کا انتخاب کتنا ضروری ہے ہزبن وائف کے بیچ میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں مناسب الفاظ دوستیاں مضبوط ہوتی ہیں جب مناسب الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں یعنی جتنی بھی رشداریاں ہیں ان کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے وہ رشتے اٹوٹ ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں جب مناسب الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے